دوستو پاکستانی ٹی وی ڈراما کا اپھرتا ہوا ایک نام جسے اس وقت سب سے بہترین اداکارہ مانا جا رہا ہے وہ ہے دورے فشان سلیم کا نام دورے فشان سلیم کون ہیں کہاں رہتی ہیں ان کی اصل عمر کتنی ہے شوہر کون ہے ڈراموں سے کتنا پیسہ کما لیتی ہیں اور ایسی بہت ساری باتیں جو شاید آپ نہ چاندتے ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دورے فشان سلیم نے 2020 میں ایک ڈراما دل ربا سے ایک سپورٹنگ رول کا آغاز کیا تھا اس وقت انٹرنیٹ پر ان کی ڈیٹ او برد 14 جنوری 1996 ہے اس حساب سے یہ اس وقت 27 برد کی ہیں لیکن یہ ان کی اصل عمر نہیں ہے دورے فشان کی اصل تاریخ پیدائی 14 جنوری 1991 ہے اور وہ لاہور میں پیدا ہوئیں اس حساب سے ان کی اصل عمر اس وقت 32 ایئرز ہے دورے فشان سلیم کے والد کا نام سلیم الحسن ہے وہ بھی میڈیا سے منسلک تھے سال 2000 میں انہوں نے کئی ڈراموں کو ڈائریکٹ اور پروڈیوز کیا دورے فشان سلیم کو بچپن ہی سے وکیل بننے کا شوق تھا ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی جبکہ 2020 میں یونیورسل کالیج لندن سے LLB کی ڈگری حاصل کی LLB کی تعلیم کے دوران ہی انہیں ادھاکاری اور موڈلنگ کا شوق ہوا اور انہیں احساس ہوا کہ وہ ایک بہترین ادھاکارہ بھی بن سکتی ہیں پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اسی سال ادھاکارہ ہانیہ آمیر کے ساتھ ڈراما دل رباہ میں اپنے ایکٹنگ کیلئر کا آغاز انہوں نے کیا دورے فشان سلیم ایک پڑھی لکھی فیملی سے بلونگ کرتی ہیں ان کی ایک بہن اور دو بھائی ہیں جن میں دورے فشان سب سے بڑی ہیں دورے فشان سلیم اپنے بہن بھائیوں سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں دورے فشان سلیم اب تک تقریباً چھے ڈراما سیریلز میں کام کر چکی ہیں اور سبھی ڈراموں میں انہوں نے بہترین ادھاکاری کی لیکن ڈراما کیسی تیری خودغرضی میں ان کی ادھاکاری کو خوبصہ رہا گیا ان کا حالیہ ڈراما عشق مرشد بھی آج کل آن ائر جا رہا ہے جس میں وہ ادھاکاری کے جوہر دکھا رہی ہیں دورے فشان سلیم ڈراموں کے علاوہ مارڈلنگ میں بھی انہوں نے بہت زیادہ خوبصورتی سے اپنی جوہر دکھائے ہیں آسیم ازر کے ساتھ ان کا گانا درد میں بھی ریلیس ہوا جس میں وہ نظر آئیں وہ سوشل میڈیا پر میلینز میں فالورز رکھتی ہیں اور ہر کوئی ان کی پرسنل لائف کے بارے میں جاننا چاہتا ہے دورے فشان سلیم ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی وائی فرینٹ ہے اگر ان کی نیٹ ورٹ کے بارے میں بات کی جائے تو ان کی ٹوٹل نیٹ ورٹ تقریباً چار میلین ڈالر ہے یہ ایک ڈراما سیریل کی ایک اپیسوڈ کا تین سے چار لاکھ چارج کرتی ہیں جبکہ موڈلنگ، اشتہارات اور سوشل میڈیا سپانسر شیپ ان کی کمائی کا ایک اہم ذریعہ ہے جس سے یہ اچھا خاصا پیسہ کمارہی ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اس کو شیئر بھی کر دیں چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیں اپنا بہت سا خیال رکھیں ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے پان